پھر مجھے یاد آگیا درہو سننے اس کے بعد پھر آگی چلتے ہیں کہ تہدے غم سے اگر رہا ہو جائے تہدے غم سے اگر رہا ہو جائے نہ رہے آدمی خدا ہو جائے تہدے غم سے اگر رہا ہو جائے بہت شکریہ آئی کورسن کے شیر یہ بیرہ رمل میں مسمن سالم میں ہے جس میں پورے اٹھو عطب میں بہت کم حضلے ہیں نہیں تو کیا کے دیکھ لیجئے گا میں دعویٰ نہیں کر رہا وعدہ کر رہا ہوں کیا آگے سنوں گا باہد آتن چار دفعہ میں کیا کے دیکھ لیجئے کیا ہوا ہم بھی اگر ایک گھر بنانا چاہتے ہیں کیا ہوا ہم بھی اگر ایک گھر بنانا چاہتے ہیں میں سناؤں گا لیکن اس سب سے چار دن بعد آؤں گا تو آپ میں سے کوئی کہہ کے رکھ لے یہ بھی ایک دعوت دے کے جاتے ہیں کیا ہوا ہم بھی اگر ایک گھر بنانا چاہتے ہیں شام ہو جائے تو پنچی بھی ٹھکانا چاہتے ہیں کیا ہوا ہم بھی اگر ایک گھر بنانا چاہتے ہیں شام ہو جائے تو پنچی بھی ٹھکانا چاہتے ہیں کیا پنچی بھی ٹھکانا چاہتے ہیں کیا پنچی بھی ٹھکانا چاہتے ہیں یہ ابھی میں نے شیر سنایا تھا یہ جو اسلوب اور رنگ ہوتا ہے اس میں دو تین شیر ہے دل چارہ اتنی زندہ سماتے ہیں ایسی بیدار سماتے ہیں کم چناتا ہوں اس طرح لیکن آج دل چارہ لاب ساپ تو زندوں کو بھی ماشاءاللہ مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں ان تو سب سے زیادہ زندہ یہی ہیں اچھا جی میں سنا رہا ہوں کہ یہ جو اسلوب اور رنگ ہوتا ہے بات کہنے کا ڈھنگ ہوتا ہے بہت کناب بات ہے یہ جو اسلوب اور رنگ ہوتا ہے بات کہنے کا ڈھنگ ہوتا ہے بات نے عمر پر لباس حیات بات نے عمر پر لباس حیات رفتہ رفتہ ہی تنگ ہوتا ہے بات نے عمر پر لباس حیات رفتہ رفتہ ہی کم ہوتا ہے بات اللہ کیا رفتہ رفتہ بات ہو ہمارے مدفردہ نے زیاب کی بات کی تھی اس میں زیاب آگیا یہ خون کا زیاب کہلاتا ہے فائل آتن فائل آتن بن جاتا ہے تو بدن عمر تب آئے گا اس کو زیاب آئے گا وہ بہت ساری باتیں کہنا سیکھ جائے گا نئے انداز سے تو جہاں کہیں مجھ کو بنتا ہے نا تو وہاں مجھے وہی باندے گا جو زیاب کو جانتا ہے کیونکہ مجھ کو جو ہے ویر فضی ہے مجھے فضی ہے تو جناب یہ جو اسلوب رنگ ہوتا ہے بات کہنے کا دھنگ ہوتا ہے بدن عمر پر لباس حیات رفتہ رفتہ ہی دھنگ ہوتا ہے اور دیکھئے کہ کیا کرے خاک زندگی پہ سخن کیا کرے خاک زندگی پہ سخن کافیہ جس کا تنگ ہوتا ہے کیا بات ہے بات کو کافیہ جس کا تنگ ہوتا ہے یہ جو اسلوب رنگ ہوتا ہے باپ کہنے کا اٹھان ہویا بہر چل رہی ہے تو اسی بہر میں میں آپ کو دھوکی نہ اور یاد آتے ہیں شیر سنا رہتا ہوں کہ شدتِ غم میں دل کو رونے دو یہ تو فطری عمل ہے اسے رونے دو یہ تو فطری عمل ہے اسے رونے دو اور وہ کیا رہا دیکھئے کہ بڑے لوگوں کے اقامت و قط پر بڑے لوگوں اقامت و قط پر گفتگو کر رہے ہیں بونے دو اور کوئی کیوں ہس رہا ہے فکر کرو کوئی کیوں ہس رہا ہے فکر کرو ہاں اگر رو رہا ہے رونے دو کوئی کیوں ہس رہا ہے فکر کرو ہاں اگر رو رہا ہے رونے دو کل کی امید پر رکھو زندہ قوم کے ہاتھ میں کھلونے دو اور اسی حد تک ملے ہوئے ہیں ہم اسی حد تک ملے ہوئے ہیں ہم کہیں ملتے ہیں جیسے کونے دو اسی حد تک ملے ہوئے ہیں ہم کہیں ملتے ہیں کونے دو اور جلتی آنکھوں سے کا سہل دیکھیں جلتی آنکھوں سے کیا سہل دیکھیں شب کے جاگے ہوئوں کو سونے دو جلتی آنکھوں سے کیا بات ہے شب کے جاگے ہوئے کو سونے دو بہت ہو بہت زبادہ دو یہ تو فطری عمل ہے اسے ہونے دو دو شیر آردلی جو حضور کے پھر آگے بکن پر چلتا ہوں کہ ایک منظر جو دل کے اندر ہوتا ہے ایک منظر جو دل کے اندر ہوتا ہے اس منظر میں سارا منظر ہوتا ہے چہرے پڑھنے والے کیا پڑھ سکتے ہیں چہرہ تو چہرے کے اندر ہوتا ہے بہت عالی کیا سکتے ہیں چہرہ تو چہرے کے اندر ہوتا ہے مطلب پیش کر رہا ہوں مجھ میں زرداری نہیں ہے زردار ہے وہ سب کی زرداری مزاج ہوتا ہے کہ حوس میں دولت و زردار سے آگے نہیں جاتا تمہارا ذہن کاروبار سے آگے نہیں جاتا بس کاروبار سے آگے نہیں جاتا حوس میں دولت و زردار سے آگے نہیں جاتا تمہارا ذہن کاروبار سے آگے نہیں جاتا جو تھک کر بیٹھ جائے سائے دیوار ملتے ہی ہمومن سائے دیوار سے آگے نہیں جاتا بہت خورت بہت عالی زبردست یہ ہے بہت عالی بہت زبردست ہمومن کو دستعمال کیا ہے وہ ملتے ہی زبردست اس سے آگے نہیں جاتا بہت زبردست آگے نہیں جاتا ہوشید دیکھئے آپ سے جانچ siaں واہ، کیا بات ہے معم snip سواتین تو سواتین ہیں لیکن بہت زیادہ آوال ہے کئی عوض تو جا پاتا نہیں کوئی پسیدہ گو اور چلا بھی جائے تو کہ چلے جو وقت کی رکھتار سے بھی ایک قدم آگے چلے جو وقت کی رکھتار سے بھی ایک قدم آگے کہ حوض میں دولت اور زردار سے آگی نہیں جاتا تمہارا ذہن کاروبار سے آگی نہیں جاتا جو تھکتر بیٹھ جائے سائے دیوار ملتے ہی ہمومن سائے دیوار سے آگی نہیں جاتا کہیں اول کو جا پاتا نہیں کوئی پسیدہ گو چلا بھی جائے اور غزل سے آگی نہیں جاتا چاہیے جس غزل میں آگیا ہوئے غزل چاہیے یہ وقت یہ ہے کہ ہم سب یار مل سیٹھے ہیں تو میں نے مطلب ہی